نٹر نامی اس شخص کو ڈڈیال میر پور ازاد کشمیر میں انگریفتار کر لیا گیا ہے اگر آپ اس شخص کو نہیں جانتے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں یہ شخص ٹک ٹاک اور اس طرح کے اور ایپس جیسے کہ بیگو ان پر ایک لائف سیشنز کرتا تھا اور ان لائف سیشنز میں یہ لوسٹ کیریکٹر کی عورتوں کے ساتھ بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرتا تھا یہ شخص انگلنڈ پلٹ آدمی ہے اس کا اصل نام ملک امیر آزم یا ملک امبر آزم ہے یہ شروع سے اس طرح کا انسان نہیں تھا ایک زمانے میں یہ بڑا دیندار انسان بھی ہوا کرتا تھا لیکن یہ شیطان شاید اس کے اندر کافی عرصے سے پل رہا تھا جس کو موقع اب باہر آنے کا ملا مجھے بھی اس کی ویڈیو آپ جیسے کسی بھائی نے بھیجی اور جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو آپ یقین مانیں میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اس قدر فہش گفتگو تھی اس کے اندر کے ایک محذب آدمی پندرہ سیکنڈ سے زیادہ میرانی خیال کے اس سیشن یا اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا معاشرہ کس اخلاقی پستی کا شکار ہو چکا ہے اس کے سیشن میں حریم شاہ سندل خٹک جیسی پیشاور خواتین ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے ایسے لائیو ایپس پہ آتی ہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں ہمارا معاشرہ اس نہج پہ ایک دم سے نہیں پہنچ گیا ہم لوگوں نے خود اس ناسور کو بریدنگ گراؤن پروائیڈ کی ہے پہلے اس طرح کی پیشاور عورتوں کے لیے مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی کہ اگر کسی کا مو کالا کرنے کا دل ہے تو وہاں پہ جا کے یہ کام کر سکتا تھا لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں نے ایسی پیشاور خواتین حریم شاہ اور اس جیسی اور بھی بہت سی ان کو نیشنل ٹی وی پہ لاکے بٹھا کے سلیبٹی سٹیٹس دے دیا ہے ان سے انٹرویوز کی ان کی لائف سٹوریز بتانا شروع کر دیں جیسے کہ کوئی نوبل پرائز جیت کے آئی ہے یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام انہوں نے دیا ہوئے اور نہ صرف ہمارے نیشنل ٹی وی چینلز بلکہ اس میں ہمارے بڑے بڑے سیاستان بھی شامل ہیں جنہوں نے ان کو ایوانوں تک کی بھی رسائی دی دیکھے کہنے کو تو ہم بڑی آسانی سے ویسٹ کو ہر چیز کا ذمہ دار تھرا دیتے ہیں لیکن ہم اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتے انڈر دا کارپٹ کرتے ہیں اپنے سارے گند کو جبکہ آج بھی ویسٹ میں ایج ریٹڈ شوز ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی ایسا شو ہے جس کے اندر کوئی ہلکی پھلکی سی بھی انٹمیسی ہے جو کہ نیگلیجیبل بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ پی جی لکھا جاتا ہے یعنی کہ پیرنٹل گائیڈنس کے بغیر بچہ وہ نہیں دیکھ سکتا اور بچوں کو یہاں پہ بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے پی جی کا ورڈ دیکھ لیا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں ہمیں سپر وائز کریں ہم نے یہ شو دیکھنا ہے تو آپ ساتھ بیٹھ کے وہ جو اگر کچھ چھوٹی موٹی انٹمیسی کا سین ہے وہ آپ سکپ کر سکتے تاکہ وہ باقی فلم یا ڈراما انجوائے کر سکیں وہ بھی ریٹیڈ ایسے ہوتی ہے اگر بارہ سال کا آیا یا تیرہ 13 پلس ہے 15 پلس ہے یا 18 پلس ہے اور دوسری طرف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اگر ہر گھر میں نہیں تو ہر دوسرے گھر میں بی فور یو گانا بجانا مائے دیکھتی ہیں اور ان کو کئی دفعہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں اندازہ نہیں ہوتا ان کے بچے بھی وہی شوز دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ چھوٹے بچے دس بارہ سال پندرہ سال کے بچے جب وہ شوز وہ لڑکیاں جو کہ نیم برہنہ ہی ہوتی ہیں گانوں میں انڈین گانوں میں کیا ہوتا ہے پیٹ نظر آ رہا ہے ٹانگیں نظر آ رہی ہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جب وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انٹیمیسی والے سین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے معصوم زہنوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا اس کا اندازہ آپ بہت اچھی طرح لگا سکتے ہیں ڈراما جو ہمارے بن رہے ہیں کیا ہم اس پہ پیرنٹل گائیڈنس یا اس میں ہم تھوڑا سا ایجوکیٹ نہیں کر سکتے پیرنٹس کو یہ بچوں کے لیے نہیں ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ماں باپ ڈراما دیکھتے ہیں اس میں اتنی کلوسنس دکھاتے ہیں اس میں پیار محبت کے ڈائیلوگز ہیں ویڈنگ نائٹس کے جو ڈائیلوگز ہیں وہ بھی کھلے عام دکھائے جاتے ہیں اس میں تو میرے خیال میں تو ان ڈراموں کے ساتھ لکھنا چاہیے پیرنٹل گائیڈنس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف بڑوں کے لیے کہ تاکہ بچے وہاں پہ نہ ہوں ان کو آپ ان چیزوں سے دور رکھیں دیکھیں ویسٹ میں جو بھی ہوتا ہے اب بہت سے لوگ آ جائیں گے کہیں گے جی کہ آپ ویسٹ سے مروب ہے شاید میں کوئی مروب نہیں ہوں ویسٹ سے دیکھیں اچھی چیز لینی چاہیے اور بری چیز کو برا کہنا چاہیے میں صرف ان کی ایک اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے ان کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے ان کی ذہنی نشو نما کیسی کرنی ہے جس دگر پر ہم چل چکے ہیں وہاں پہ یہ حریم شاہ سندل خٹک اور یہ نٹر اس طرح کے اور کئی لوگ آئیں گے اور ہمارے بچوں کے پاس فون ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں نہ ہم کوئی نظر رکھتے ہیں ان چیزوں کا صدے باب ہم نے خود کرنا ہے کوئی باہر سے آ کے صدے باب اس کا نہیں کرے گا جب تک ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں گے نہیں ہم ان کو صدھار نہیں سکتے بہرحال اس نٹر والے معاملے کا کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے پولیس شاید اسے پیسے لے کے چھوڑ دے لیکن یہ ایک نٹر کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ ایسے بہت سے نٹر بہت سی حریم شاہیں پیدا ہو چکی ہیں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کی صلاحیت دے آپ کی اس سارے معاملے پہ کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا پھر ملوں گا آپ کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں خدا حافظ